فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنارو للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمت الباقیتو على آدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوْا عَبَدَ صلوات بھیجیں محمد وآلہ وسلم صلوات بھیجیں محمد وآلہ وسلم کی جانب سے کیا گیا کل پہلی مجلس مسجد میں تھی اور میں نے اس موضوع پر کچھ گزارشات وہاں رکھی تھی کچھ حضرات یہاں وہ تشریف فرما ہوں گے جو کل وہاں بھی تھے لیکن بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو شاید کل وہاں تشریف نہ لائے ہوں گے دو موضوع ہیں جو بظاہر الگ الگ ہیں لیکن حبیقتاً ایک ہی ہیں رب کے لیے میں ایک خوڑا سے کل کی بات کو سمیٹ کے دوراتا ہوں تاکہ آج وہیں سے بات کو آگے شروع پر سکوں استقبالِ عزا کا مطلب ہے عزا قیامِ عزا کی تیاری ہم کیسے کریں بلکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اگر ہمیں پتا ہے کہ آنے والے ہیں لیکن کب آئیں گے اگر واقعی یہ بات دل و دماغ میں ہوگی کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں جس طرح آپ کسی ایک سزاکر یا خطیق کو بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہم پہنچ جائیں گے تو اب آپ انتظار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب آ جائیں گے تو اس انتظار میں آپ کیا کرتے ہیں پورا انتظام جو مہمان نوازی کا ہو سکتا ہے وہ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں یہاں مجلس کا اعلام ہوا ہے مان لیے میں یہ کہیں دور سے آ رہے ہوتا تھوڑا لیٹ ہوتا گھنٹے دو گھنٹے تو لوگ آتے اور امام باڑا بند ملتا وہ پوچھتے کیا مجلس نہیں ہے آپ کہتے ہیں مجلس تو ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس ہے کہ امام باڑا بند کیوں ہے تو انتظار کیسے کیا جاتا ہے جس کا انتظار ہو اس کے آنے کا انتظام کر کے کیا جاتا ہے ذاکر کا انتظار فرشی اعظام بچھا کیا جاتا ہے پیش نماز کا انتظار مسلح بچھا کیا جاتا ہے تو زمانے کے امام کا انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہنے سے نہ ہوگا ان کے آنے کا انتظار ہے تو ہمیں ان کی تیاری کرنا ہوگی کہ ہمارے گھر میں کسی کا حق نہ لگا ہو اس لئے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا حق لگ گیا ہے تو پھر امام اس گھر میں نہ آئے تو ہمیں ان کی تیاری ان کی آمد کا انتظار ہے تو اس کی تیاری کرنا ہوتی اسی طرح ہمیں سال بھر محرم کی آمد کا انتظار رہتا ہے تو اس کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہوگی ہمارے ہاں تیاری کانسپ کہیں کہیں بدل جاتا ہے جیسے میں نے کل کہا تھا کہ رمضان کی تیاری ایک صلوات بھی جائے محمد والد یہ ہوتی ہے کہ مینو کیا ہوگا افطاری کا سہری کا کون کیا لائے گا کیا کھلائے گا لیکن مذہب نے رمضان کی تیاری بتائی ہے رجب سے تھوڑے تھوڑے روزے رکھنا دعا پڑھنا توبہ استغفار کرنا تاکہ رمضان کی جو رمضان سے ملنا ہے اس کے پانے کے لائے بن جائے محرم کی تیاری ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ چونہکاری ہو گئی صفائی ہو گئی پٹ کے پھرہرے نکال کے سا فدرے کا ڈالے بے شک یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے لیکن یہ صرف یہی تیاری کافی نہیں ہے محرم کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے دل گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جائیں تاکہ اس نورانی ذکر کو قبول کر سکیں ہم اپنے کو ظلم سے نائنصافی سے دور کرنا شروع کر دیں تاکہ جب لبیک یا حسین کہیں تو پھر حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں مظلوم کی حمایت لائق بن سکیں علم اٹھانے کی تیاری خالی علم کا پٹکہ سجانا نہیں ہے اپنے ہاتھوں کو ہر نائنصافی سے بچانا شروع کر دینا ہے تاکہ علم اٹھانے کے لائق بن جائے تو استقبال آدھان کا مطلب ہے پہلے سے توجہ دے کے تیار ہونا کہ اب ذکر محمد آل محمد علیہ السلام ہوگا مسائف کا ذکرہ آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطیوں سے گناہوں سے دل اتنا سخت ہو جائے کہ آسو نہ نکلے بیٹھ کے توبہ کرنا ہوگی دل کو توبہ کے آسووں سے دھونا ہوگا تو یہ تیاری کے اخرق ہے دوسرا موضوع احترام نمبر ہے میں نے کل ارس کیا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کا کانسپٹ کلیر نہیں ہے ہم محبت میں جو کام کرتے ہیں اسے بھی اکثر احترام سمجھ لیتے ہیں ہم اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں یہ چومنا محبت کا تقاضہ ہوتا ہے احترام کا تقاضہ نہیں ہوتا ہے البتہ احترام کے ابھی تقاضوں میں بوسہ دینا بھی شامل ہے جو ہماری فطرت ہے کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی میں آج اسی حدیث کے بعد کو آگے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اعداداری کا احتمام اور اعداداری اعداداری کا انتظار ہماری فطرت کا تقاضہ ہے میں نے حدیث پڑھی تھی اسے ایک پینام یہاں آج آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے ارز کیا کہ پہلی بات تو انسان کی فطرت ہے کہ اسے کمال پسند ہے ہر جگہ جہاں اسے کوئی کمال دکھائی دیتا ادھر کھشتا ہے علم کو کمال سمجھتا ہے تو علم آن ایک طرف کچھے گا شاعری ایک کمال ہے تو شاعر کی طرف کچھے گا اگر بہادری ایک کمال ہے انسان کی وجود کی خوبی ہے تو علمی شجاہ سخاوت مند کو پسند کرتا کجوس اور بزدل کو پسند نہیں کرتا انسان کمال کی طرف کھشتا ہے پروردگار عالم نے مخلوق کو جتنے کمالات مل سکتے ہیں اور جتنی مقدار میں مل سکتے ہیں توجہ دے دونوں جملوں پہ مخلوق کمال ہی کمال ہے کوئی کمال ہی نہیں جو اس میں نہ ہو اسماعہ حسنان جو ہم ننانبے گنتے ہیں ہماری مجبوری ہے ورنہ خالی ننانبے اچھی سی بطے اللہ میں نہیں گنتی ہو ہی نہیں سکتی گنتی ہوگی تو محدود ہو جائے گا جو محدود ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا جوشن کبیر میں ہم سو بند پڑھتے ہیں ہر بند میں دس مرتبہ اللہ کو پکارتے ہیں تو دس کمالات یا جلال صفات جمال یا صفات جلال کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہزار یہی ہوگئے مگر وہ بھی محدود نہیں ہو سکتے اس کی ذات لا محدود ہے اس کا کمالات لا محدود ہے کوئی کمال بچائی نہیں ہے جو مجبورا کہتا ہے اس میں نہ ہو یہ بھی غلق ہے کسی میں کچھ ہونا الگ الگ چیز ہوتے ہیں ہم اس امامبادے میں بیٹھے ہیں امامبادہ الگ ہے ہم الگ ہیں نہیں اللہ کمال ہی کمال اس میں علم نہیں ہے وہ علم ہی علم ہے اس میں قدرت نہیں ہے وہ قدرت ہی قدرت ہے پاور ہی پاور ہے رحمت ہی رحمت ہے جود ہی جود ہے مقفرت وہی ہے سکتے ہیں اب جب اس کی لا محدود ذات سے جو مخلوق کی طرف آئے دا تو سارے صفات کمال و جمال و جلال جب اللہ نے منتقل کیے مخلوق کی طرف تو محدود ہو کے آئے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا وجود ہے سارے الہی کمالات ان میں ہیں مگر وہ الہ نہیں ہیں بہت توجہ کے لاکھ باترس کر رہا ہوں سارے الہی کمالات ان میں ہیں مگر وہ الہ نہیں ہیں کیوں اللہ کی کمالات محدود نہیں ان کے بہرحال ہمارے مقابلے میں تو لا محدود ہے مگر مالک کے مقابلے میں محدود ہیں مخلوق ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ہے اس کا اپنا ہے اور ان کے پاک جو ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے پروندگار نے ان کا وجود اس لیے رکھا ہے اگر ہم سیدھے سورج کے سامنے پھڑو کے آنکھیں ملائیں تو دیکھ پائیں گے کچھ چکا چوندوں کے اندھے ہو جائیں گے مثال مثال ہوتی ہے لیکن اگر بیچ میں ہم کوئی رنگین شیشہ لے لیتے ہیں جب سورج گہرن دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ مثال ہے ان کی مثال اس سے نہیں ہے بات سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں ایک مسئیبت آج کل یہ بھی آگئی ہے کہ مثال ہمیشہ بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے مثال این مطابق اس کے ہوتی نہیں جس کے لیے بھی جا رہی ہے مگر آقل ایک آفت یہ بھی آگئی آپ مثال دے دیئے تو مثال کو اصلی بات بنا دیا جاتا ہے اور پھر کلپ بن کے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کو وہ فیاض ہے اس کے فیض کا تقاضی تھا کہ جو اس کے پاس ہے وہ پہنچائے دے اس لیے اس نے مخلوق بنائی مگر ہمارا محدود وجود جیسے سورت سے سیدھے روشنی نہیں لے سکتے اسی طرح سے سیدھے اس سے نہیں لے سکتا تھا لہذا بیچ لے اس نے وسیلہ بنایا جو ادھر سے آئے گا ان کے ذریعے آئے گا جو ادھر سے جائے گا ان کے ذریعے جائے گا یہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام میں ممبر ان کی آل کا نام ایک ساتھ لے لیا میں نے آپ چھپکے بیٹھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ منبر پر خالی الفاظ نہیں ہیں باڈی لینگویج بھی بہت دھیان دیتے ہیں اگر میں ذرا سے ہاتھ پاک ہلا کے کہتا محمد و آل محمد تو ابھی آپ صلوات بیل دیتے ہیں ایک صلوات مل جل کے پیجے ہے محمد و آل محمد میں نے اتنا سنایا کہ اس لیے وہ ہے کمال ہی کمال اللہ سے ملا ہوا اور ہر کمال مخلوق کو جتنا مل سکتا ہے اتنا انہیں ملا اس سے زیادہ کہیں گجائشی نہیں یہ ان کا نور ہوا اب سنیے میں نے کل حدیث پڑھی تھی ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت سے بنے کل بھی جملہ کہا تھا میں مٹی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ مٹی سے نہیں بنے ہیں ان کی اصل خلقت نورانی ہیں تو ان کے بچے سے ہم بنے ہیں لہذا اس کے بہت سے نتائج ہم میں ایک نتیجہ جو حدیث میں اسی روایت میں ہے کہ جب ہمارے بچے سے بنے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ذرہ کا ذرہ کا ذرہ ہمارے شیعوں میں ہمارا ہے تو وہ اثر یہ کرتا ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری رنجیدگی میں رنجیدہ ہوتے ہیں میں نے کہا رضی سنائی تھی آج اس سے ایک نتیجہ آپ پر سنانا چاہتا ہوں ایک سلوات میں جو کہ بھیجے محمد والے پر ابھی باعث رجب گزری ہے ہر گھر میں ٹکیاں پکتی ہوں گی اس کے لئے کا لگ سے احتمام بھی ہمارے ہاں ہو جاتا ہے ہم چونکہ عام زندگی میں پابند شریعت نہیں رہتے لہذا خاص مواقع پر شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور سمجھنے ہی لگتے ہیں کہ شریعت نے یہاں کرنے کو کہا مثلا کفن کا خمص اللہ نے کفن میں علیہ سے کوئی خمص نہیں رکھا ہے مگر ہمیں آتھ کفن کا خمص نکلنے لگا کیوں اس لئے کہ خمص معاف کریں کہ سلوات بے جائے محمد آل بزرگوار کو کرسی بٹھائیے بیٹھ جائے کے زمین پر آپ زمین پر بیٹھ لیں گے کرسی نہیں چاہیے چلیئے بیٹھیں دیوال سے ٹیک لائے آپ بیٹھ جائیے آرام سے سلوات بے جائے محمد آل کہیں کہیں ہماری وقتی ضرورتوں سے جو مسئلے بتائے گئے وہ اصل مسئلہ سمجھ لیا گیا ہے آگئی بات کو سن لیں خمص ہمارے اوپر واجب ہے جو کمائیں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں پھر بچ جائیں تو اس کا پانچوہ حصہ اب نہیں نکالتے اب تو کھر نکلنے لگا ورنہ آج سے پچاس پچپن سال پہلے اس ملک میں خمص کے وہ جانتے بھی نہیں تھے لوگ یہ وہ نامسکری کے دیر میں اول وقت نماز تقلید خمص جماعت کی اہمیت دعایت کبیل یہ سب جو آج آپ کو دکھائی دیا ہے غلامت سین اللہ مقام آگر کھر نہ مان جو مدرگ ہوں جانتے ہیں تو خمص واجب ہے اب خمص دیا نہیں تو ہر چیز میں خمص ہو سکتا ہے میں نے یہ کپڑے پہنے اگر میں ہی نکالتا ہو سکتا ہے اسی میں خمص واجب ہو میرا اس مال سے غریدہ ہو جس پہ ایک سال گزر گیا تھا تو اس میں نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اس میں حج کے لیے جائیں گے تو احرام باندھیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا وہ کفن پہنے گے تو غصبی ہو جائے گا اب علماء نے بتانا شروع گیا بھئیہ زندگی جاہے تباہ کر لو لیکن کم سے کم احرام جو بنا رہے ہو اس کا خمص تو نکال دو تاکہ غصبی لباس میں تمہارا حج نو کفن پہن کے جارے ہو اس کا خمص تو نکال دو تو یہ اصل مسئلہ نہیں تھا اصل مسئلہ تھا مجھ پہ خمص واجب ہے نہیں نکالا تو احرام میں نکال لہے تو کفن میں نکال لہے اسی طرح مسئلہ بھی نکالنا چاہیے اسی طرح کپڑے ایک جوڑے دو جوڑے بنا کر رہے ہیں ایک خمص نکالے والے پیسے سے قریدے نامات پڑھنے کے لئے ہے تو واجب بھائی لوگ کہتے ہیں صاحب ہم آپہ واجب ہی نہیں ہوتا دیکھیں واجب ہوتا نہیں ہوتا تہہ کرنے کے لئے حساب کر لیے ایک ڈیٹ لکھنی ہے آج جو آپ کے پاس ہے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ ترزے میں ڈوبے آپہ واجب نہیں اگلے سال اس سے بڑھے گا تو واجب ہوگا ورنہ واجب نہیں ہوگا حساب تو کیلئے نہ نکلے گا یہ کیسے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں میں اوپا واجب ہی نہیں اللہ کہے گا کیسے نہیں نکالا تو واجب نہیں تک حساب کیا تھا تو حساب تو کرنا پڑے گا خیر تو اب یہ مسئلہ ہمارے درمیان آگیا کہ خمص کا کفن کا خمص اور حج کے احرام کا خمص اسی طرح کے مختلف چیزیں ہیں تو ہم یہ سب جو وقتی احکام ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی اپنی بے خبری میں شریعت بنا لیتے ہیں بائی شرد ہمارے ہاں کھونڈے کہلاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام طلاب سے حساب نظر ہوتی ہے ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ اردو میں جسے ہم منت کہتے ہیں یعنی ہمارا یہ کام ہوگا مالک تو ہم یہ اچھا کام کریں گے اور وہ اچھا کام ہونا چاہیے اگر میرے بیٹا بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو دو کلو سیپ کھائیں گے یہ نظر نہیں ہو سکتی ہے دو کلو سیپ کسی کو کھلائیں گے یہ نظر ہو سکتی ہے یعنی نظر اس کام کی ہوگی منت ابھی منت پکڑے رہے ہیں منت کہتے ہیں آپ منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ کام ہو جائے گا تو ہم یہ اچھا کام کریں گے اب ہماری بیمیاں منت پکڑے ہیں ہماری منت پوری ہو جائے گی تو ہم یہاں چٹ بان کے جارے ہیں اس آ کے کھول دیں گے یہ کوئی منت نہ ہوئی منت یہ ہوئی کہ آپ جھکتے کریں کہ ہم یہ کام کریں گے اقلم یا شرعن اس کا کرنا ترجیح رکھتا ہو میں گلاس پانی پیلوں گا اس کی منت نہیں ہو سکتی میں گلاس پانی پیلا دوں گا اس کی منت ہو سکتی ہے تو منت توجہ دے گا جب معلوم ہے ایسی باتوں کو کلپ بنا بنا کے بھاٹا جاتا ہے بھاٹنے دیئے یہ کوئی بات نہیں کبھی کبھی میرا ایک کلپ کافی چلا ہے چلتا رہتا ہے موں میں چسنی لگا کے چار سال پہلے میں نے کسی گاؤں میں مجلس پڑھی تھی ہے آپ سے ہاتھ جوڑ مدارش کریں گے جب کسی کبھی کلپ آپ کے پاس آئے تو پہلے اس اصل تقریر کو پوری سن ڈالیے پھر فصلہ کیجئے اس لیے کہ اگر آگے پیچھے کی عبارت کٹ کے بات پیش کر دی جائے تو بے نمازی تو یہ بھی دلیل لیتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب نہ جانا دلیل لیتا ہے وَأَنْتُمْ سُقَارَةَ کَاٹْ تھیجئے لَتْغَرْبُ السَّلَا نماز کے پاس نہ جانا اور تم نشے میں ہو اچھا جملہ ہے کہا گیا ایک ہوتا ہے ظاہری ہے ایک ہوتا ہے اس کے اندر کی تعمیل اور گہرائی کو ہو تشریح پڑھئے اس آیت کی تفصیل پڑھئے تو تم نشے میں ہو تو نماز کے پاس نہ جانا یعنی نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھنا قرآن صاف روک رہا ہم چوتیں جو شراب پیے اس کے لیے جو اس میں کھائے اس کے لیے لیکن نشا خالی شراب کا نہیں ہوتا نشا شہرت کمانے کا بھی ہوتا ہے نشا نام کمانے کا بھی ہوتا ہے نشا اقتدار پہ آنے کا بھی ہوتا ہے نشا مال کمانے کا بھی ہوتا ہے نشا علم حاصل کر کے دوسرے کو زلیل کرنے کا بھی ہوتا ہے تو یہ سارے نشے نشا جوانی کا بھی ہوتا ہے نشا طاقت کا بھی ہوتا ہے یہ سب روایات نہ آیا ہے ظاہر حکم یہ ہے کہ نشا ہو شراب کا یا قسمیک کا تو اس میں بھنگ کا چرس کا اس میں نہ جانا لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو نہ غرور کا نشا ہونا چاہیے نہ علم کا نشاہ ہونا چاہیے نہ دولت کا نشاہ ہونا چاہیے نہ اقتدار کا نشاہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کڑے ہو تو کتی بڑی عالم ہو تم اس کے سامنے کچھ نہیں ہو اللہ کے سامنے پڑے کھڑے ہو تم کتی پاورفل انسان ہو اقتدار والے اس کے سامنے کچھ نہیں ہو وہاں آؤ تو وہ بن کے آؤ جو تم ہو اور وہ ہو تم اللہ کے بندے ایک سلوان بینجے محمد والے ہوں بات پھیلتی جائے گی بہت سی باتیں سوچ کیا دکھنے کے لیے بائیس نجب کی نظر ہوتی ہے اس کے خاص احکام ہمارے ہاں جاری ہوتا تھے برطن الگ سے پاک یہ آتا ہے اگر پاک ہیں تو اب پاک کرنا کیا اور پاک نہیں ہے تو خالی ان کے پاک کرنے سے کچھ ہو نہیں جائے گا ابھی مجھے یہ جو ایک وہ کہلاتی نا شریعت کی خواتین کی شریعت اس کی توضیح المصائل الگ لکھی جاتی ہے اور اس کے احکام بھی حضر ضرورت بدلتے رہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا ایک فتوہ تو مجھے معلوم تھا خواتین کا کہ بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ کی نظر ہو تو مرد نہیں چھتے گے ان کی ان کے تابوت کی شبیح جو نکالی جائے اس کو مرد کانگا نہیں دیں گے یہ فتوہ بھی ہر جگہ رائت تھا مجھے نہیں معلوم یہاں کی صورت کیا ہے لیکن پورا ملک ایک ہی کلچر سے ملتا جلتا ہے ہم نے ابھی سنا کہ جب بی بی زہرہ کی نظر پڑتی ہے پکتی ہے تو مرد گھر سے نکال دی آتے ہیں بھاگو یہاں سے بی بی کی نظر پکائی جا رہی ہے تو یہ ہماری بے شعوری ہے ہم ان کے نام پر جو کھانا پکا کے کھلانے والے ہیں وہ ہم مومن کو بھی منع کر دیتے ہیں بلکہ ان کی اولاد سید بھی ہے تو بھی نہیں تم کو نہیں ملے کہ تم مرد ہو وہ تابوت کی شبیح اٹھائے کانگا نہیں دے سکتے یہ ہماری بے خبری کے نتیجہ بے شعور دینداری کا نتیجہ ہے میں آپ کو یاد دلا ہوں مجلسوں میں زندگی بھر سنا ہے جو قرآن کریم میں پورا پورا سورہ ان کی شام میں نادل ہوا ہے نادل ہوئے ہیں سورے ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ دہر سورہ انسان اس میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کی شام میں نادل ہوا ہے کیوں نادل ہوا بچے بیمار تھے حضور نے کہا نظر کرو ابھی میں کیا سنا رہا تھا منت جسے ہم منت کہتے ہیں مذہب کی زبان میں اسی کو نظر کہتے ہیں یاد رکھئے گا ہمارے ہاں منت و نظر دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں ہمارے ہاں نظر نظرانے کی جگہ پہ آ گیا ہے اردو میں بول چالویں مولا کی نظر ہے یعنی ہم ان کی طرف سے کھلا رہے ہیں منت جو ہماری زبان میں ہے وہی نظر ہے مذہب کی زبان میں یعنی اللہ سے وعدہ کرنا کہ یہ کام میرا ہو جائے تو میں کوئی اچھا کام کروں گا چھوٹے چھوٹا ہماری نگاہ میں ہو یا بڑے زبڑا ہو ایک مومن کو مٹھائی کھی لوں گا حضرت زہرہ کی فضیلت تذکرہ ہم کہانی کہتے ہیں کہانی تو ہوتی نہیں کہانی تو جھوٹ ہوتا ہے سچ کو کہانی نہیں کہا جاتا ہے سچ واقعہ ہوتا ہے حدیث ہوتی ہے ہم نظر کریں کہ ہمارے کام ہو جائے گے تو ہم حدیثیں کسا سنیں گے مگر چٹپٹ بیمی کی کہانی سنیں گے اس کو نظر کی کیٹیگری میں لانا اور مندک کے شمارے لانا کم سے کم میرے بس کی بات نہیں اس لئے کہ جیسے سنیں گے پہلے اس کی صداقت تو ثابت ہو لکڑھارا تھا اور یہ تھا وہ تھا تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو کہانی جب واقعہ سامنے آئے پہلے اس کو چیک کریں کہ ان کی ذات سے منصوب ہے کہ نہیں ہے اور یہ تخطرناک کام ہے روضہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے بات کے بعد کام کی آتی کہتا ہے روضہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے سب کو پتا ہے اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رسول اور اہل بیت کی طرف وہ بات منصوب کرنا جو انہوں نے نہ کہی ہو نہ کی ہو سنا آپ نے یعنی اگر کوئی روایت ان کی طرف گھڑ دی گئی اور ہم نے بے سمجھے بھوجھے رمضان کے روضے میں وہ مجلس میں پڑھ دی تو گیر ہو گا یا جو انہوں نے نہ کیا ہو میرا خیال یہ کہتا ہے پہلے کہا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا اپنے تخیلات کو واقعہ بتا کے ہم پڑھ رکھتے ہیں رمضان میں اگر ہم نے مجلس میں ایسا کچھ پڑھ دیا تو روضہ ہی چلا جائے گا بہت باریک باتیں ہیں تابنجو رکھیے گا کلیت بننے کے بنے کر ایک مجلس پوری آپ سنے ایک سلوات بھیجے محمد والمان اب ہمارے یہاں باعث رجب کی نظر میں کونڈے برطن پاک کیے جا رہے ہیں ہر چیز الک سے کر دی جاتی پاک کو پاک کرتے ہیں اگر نجس ہے تو خالیس پاک کرنے سوائیدہ نو پاک ہے تو اور پاک کا کرنا اسی لئے ہمارے ہم تین طلاق نہیں ہو سکتی ایک طلاق ہو گئی تو اب طلاق والی کو طلاق کیا دو گئے تلے اوپر تین طلاق ہو ہی نہیں سکتے اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل علمی زبان میں سن لیں تحصیل حاصل نہیں جو ہو گیا وہ آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے جو پانی آپ پی چکے اب وہ دوبارہ نہیں پی سکتے وہ پی جائے دوسرا پانی پییں جائے تو تلے اوپر تین طلاق طلاق دے کے میری بیوی نہیں رہ گئے یہ ایک طلاق ہوتے ہی اب میری بیوی نہیں تو میں کس کو طلاق دے رہا ہوں تو اس لئے عقلم غلط ہے مگر وہی روایت پرسی کے نتاج ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں لکھا لہذا ہم تو یہ کریں گے بہت بار پھیل لئی ہے تو نظر ہوتی بیوی کے نام پر نظر ہے تو مرد نہیں کھائیں گے سورہ دہر کا ذکر میں کر رہا تھا سورہ دہر کن حالات میں نادل ہوا تھا حسنین بیمار ہوئے حضور نے فرمایا نظر کرو تو نظر انہوں نے کیا کی ہے نہیں کی کہ ہم اب بچہ ٹھیک ہو جائے گے تو ہم اتنی مٹھائی باتیں گے کر سکتے ہیں ہے مومن کو مٹھائی کھلانا سواب کا کام ہے روایات میں اس کے لئے کلمہ آیا ادخال السرور فی طلب المومن مومن کے دل کو خوش کرنا حتیٰ کہ لطیفہ بھی اگر آپ کوئی محضب بیان کرے اور مومن خوش ہو جائے تو یہ کی سواب ہے آپ خالی فون پہ کوئی رنگیلہ ہے روزدار سے پریشان آپ خالی فون پہ تسلی دے جائے کہ اللہ راضی پہ پریشان نہ اور روزی مل جائے گی بہت بڑا سواب ہے مومن کے غماندوں کو کم کرنا مومن کے دل کو خوش کرنا مٹھائی باتنے کی نظر بھی کر سکتا آدمی مٹھائی کھلانے کی نظر کر سکتا ہے کھانا کھلانے کی کر سکتا ہے اس ساری چیئے نظر کے دائرے میں آتی ہیں حالتہ دو کام ہم کرتے ہیں نظر کے نام پر ایک ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا سواب معصومین کی خدمت پہندیا کرتے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے اور ایک ہم کچھ کھانا پانی پھل مٹھائی رکھتے ہیں جو معصومین کے نام پہ کسی کو کھلاتے ہیں یہ دوسرا عمل ہے ان دونوں کو ایک ساتھ انجام دینا ضروری نہیں ہے ہمارے مزرگوں نے شاہد ایک ساتھ جس لئے کر لیا توجہ دیں گے ایک سالوات بھیجے بہت قیمتی بات پھر یعنی جو ہم کھانا رکھ کے مسئلہ علاوات کر کے پھر معمین کو کھلاتے ہیں یا ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں یہ خاص یہ توجہ رکھ ہے میری طرف اگر کوئی بات مبہم ہے تو بات میں مجھ سے بات کریں گے اور میں نمبر اپنے ریکارڈ کراتا ہوں سوشل میڈیا پر عام لوگوں کو ذہنے کو انتشار کا شکار کرنے کے وجہ پہلے اس حقیل سے بات کیجئے اگر میں آپ کو مطمئن نہ کر سکوں تو پھر آپ سوشل میڈیا پر تب بھی نہ جائیے کسی پڑھے لکھیا عالم کے پاس جائیے نرجاہل کے بعد سوشل میڈیا پر جا کے انتشار پیدا کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں کسی صورت جائز نہیں ہے مسائل کو سوشل میڈیا پر نہ تیر تو امام نے کہا حضور نے فرمایا کہ نظر کر لو میں بتا رہا تھا نظر جو ہم کہتے ہیں ہمارے ہم نظر اور منت دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں منت ہی نظر ہے مذہب کی زبان میں نظر یعنی منت یعنی میرا کام ہوگا تو میں اچھا کام کروں گا چاہے ایک بار سلوان بھیجنا نہیں تو بغیر کسی میں خود میری گاڑی جہاں پھستی میں آپ سے بتایا جائے ہوں میں حضورت نظریں کرتا رہتا ہوں پرودگار یہ کام ہو جائے گا سو روپے دے لوں گا کسی غریب کو یہ کام ہو جائے گا میں سو بار سلوان پڑھوں گا یہ کام ہو جائے گا تذبیہ تیر باقی تذبیر پڑھوں گا یہ کام ہو جائے گا دو رکعت نماز پڑھوں گا جو جس وقت بنا تو یہ جو ہمارے آئے کمبینیشن ہے تلاوت کا اور کھانے رکھنے کا مٹھائی رکھنے کا یہ ہمارے بزرگوں کی دینی سمجھ کے دردیے ڈیزائن کیا ہوا ہے مذہب کا ڈیزائن کیا ہوا نہیں ہے کیوں اللہ نے ہمارے آپ کے دن میں جو اچھے کام رکھے ہیں جو فرائض اور حقوق رکھے ہیں ان کی دو قسم ہیں کچھ کا تعلق مالک سے ہے کچھ کا مخلوق سے نماز اللہ کا حق ہے روضہ اللہ کا حق ہے بندے تک نہیں پہنچتا مگر زکاة کس کا حق ہے بندے کا خمس کس کا حق ہے بندے کا تو کچھ اللہ کے حق ہے کچھ بندوں کے حق ہے عیسیٰ لے ثواب کے لئے فاتحہ کی شکل یا معصومین کی خدمت میں ثواب پہنچانے حدیعہ کا ثواب پہنچانے کے لئے نظر کی شکل اس میں دو چیزیں ہم ازر برگوں نے دوسرے سے جوڑ دیں شاید اس کے پیچھے یہ حکمت رہی ہو کہ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا حق ہے اور مومنین کو خانہ کھلانا بندے کا حق ہے ایک ہی ساتھ دونوں عمل انجام کر کے بتایا کہ تمہیں اگر اپنے مجرگوں کو فاتحہ سواب پہنچانا ہے تو حق اللہ کا عدا بھی کرتے رہنا حق العبان بھی عدا کرتے رہنا تو اب بیمار ہوئے حسنین تو حضور نے اطاعا کے نظر کرو تو انہوں نظر کیا دی کیا کی تین دن روضہ رکھیں روضہ رکھا گیا یا یہودی کیا مجدوری کر کے یا قرضہ کر کے بس اتنی سے تین پاؤ ایک مد باغ روایات میں ہے ہو سکتا کہیں ایک صاحب بھی پڑھا مجھے یاد نہیں لے کے آئے روضہ دار کہتے چاہ آنچ نظر دو ہی کی تھی مگر اس میں گھر کی خادمہ بھی شامل ہو گئی اور گھر کے بچے بھی ابھی بیماری سوٹھے ہیں اور بچے ہیں مگر نہ باپ نے منہ کیا نہ ماں نے کہ بیٹا ابھی بیماری سوٹھے ہو تو برودہ نہ رکھو جب کہ ان پہ واجب بھی نہیں تھا ان کی نظر تھی ہی نہیں بات تو میں نے بات سے کہہ دی ہے کہ علی کے غلاموں فاطمہ کی کنیزوں ان پہ واجب نہیں تھا بگر بیماری سے کمزوری سے اٹھتے تو بھی منہ نہیں کیا یہ ہماری شفقت اور محبت نہیں ہے اولاد سے دشمنی ہے کہ نو سال کی بیٹی ہو جائے پندرہ سال کا بیٹا تو واجب برودہ نہیں رکھنے دیتے ابھی بہت چھوٹی ہے کمزور ہے رکھنے دیجئے شریعت بہت آسان ہے جس وقت وہ رکھنے نہ رہ جائے تڑوا دیجئے گا نہ وہ گنہگار ہوگی نہ عام اور رکھنا نہ لے گے تو کل بالد ہو کہ اسے مسئیبت آئے گی کہ قضا بھی دو کفارہ بھی خیر روزے رکھے گئے ایک ایک روٹی سامنے آئی فقی دروازے پر ماننے والے آگئے کون کون آیا قرآن مجید میں کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتعمون الطعام علا حبہ مسکین ویتیم واسیر اس میں اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر میں دو پہلو علماء نے ذکر کی ہے ایک یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علا حبہ باوجودے کہ انہیں کھانے کی شدید ضرورت ہے خدر و زدان ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسکین و یتیم واسیر کو کھلاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھلاتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے مخلوق ہے بھوکا ہے کھلاو دونوں مفہوم اس کے آیت کے علماء نے بیان کیے ہیں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر کو تین دن تک کون آیا مسکین آیا یتیم آیا اسیر آیا مسکین کس کو کہتے ہیں وہ جس کے پاس سال بھر کے خرچے بھر کی آمدنی نہ ہو تنگ دستی کا شکار ہو اور اپنی عزت بچا کے مانگنے بھی نہ آئے اور فقیر اور مشکین پر فرق ہے فقیر جو تنگ دست ہے مسکین جو بہت تنگ دست ہے بیچارہ مسکین آیا یعنی جو بہت تنگ دست تھا اس کو دے دیا یتیم آیا اس کو دے دیا تیسرا کون آیا اب جو دے بہت کنی تھی بات اسیر قیدی مدینہ میں جو یتیم آیا گا تو کس کا یتیم ہوگا مسلمان کا رہتے تو غیر مسلم بھی ہیں لیکن ہم مانے لیتے ہیں کہ مسلمان کا ہوگا فقیر رہتے عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں لیکن ہم مانے لیتے ہیں نہیں مسلمان ہی رہا ہوگا بہت کنٹی بات کہنا چاہتا ہوں ہم نے اپنے پیروں میں رسمروات کے بیڑھیاں ڈال کے اپنے کو محروم کر رکھا بی بی کے نظر ہے تم نہیں چکھو گے مرد ہو تم بی بی کے نظر پکائی کس نے میری گھر ماں نے میری بہن نے میری بیٹی نے میری بی بی نے انہوں نے پکائی ہے نا ان کے نام پہ دے رہے ہیں ان کے ہاتھ کی پکی نہیں ہے وہاں روٹی اس کے ہاتھ کی پکائی ہے میں جواب دیا وہ جو روٹی اٹھایا تھا کہ دی جا رہی وہ کس نے پکائی ہے فضہ نے نہیں پکائی ہے زہرہ نے پکائی ہے سلام اللہ علیہ وآلہ کس کو آپ تو کہہ رہے مرد نہیں کھا سکتا یتیم کون ہے یتیم ہے مرد ہے عورت نہیں اسیر مسکید چلیے پھر بھی یتیم سہی مرد سہیم اگر مسلمان تو ہے مگر اسیر کون ہے مدینے میں بہت قیمتی بات ہے حضیدوں اسیر کون ہے مسلمان جیل نہیں ہوتی تھی کہ چوری کی تو بند ہو گئے ڈاکہ ڈالا تو بند ہو گئے قیدی ہوتے تھے بس وہ کہ جو جنگ میں لڑنے آتے تھے اور قیدی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جیل میں رکھے جاتے تھے قیدی کا مطلب کسی مسلمان کے حوالے کی جاتے تھے ان کے پانے پانی کا انتظام بھی کرو اور انہیں دین بھی سکھاؤ قبول کرنے تو آزاد نہ قبول کریں تو ان سے جریمہ جرمانہ لے کے چھوڑ دو تو جو اسیر ہے توجہ دے اسیر کون ہے مسلمان نہیں کافر تو کافر ان کے دروازے پہ آیا تو اپنے ہاتھ کی روٹی پکائی ہوئی اٹھا کے دے دی تو جو بی بی اپنے ہاتھ کی پکائی روٹی کافر کو دے سکتی ہے تم کیوں پابندی لگاتی ہونا سمجھی میں یہ کہ انہیں کی بات کم باننے والا یا ان کی نصر والا ان کے نام میں جو روٹی دی سکتی وہ نہیں کھا سکتا ہے یہ پابندیاں نہ لگاؤ خدا کے بھی ایک سلوات بی جائے محمد وآلہ ایک سلوات اور بی جائے محمد وآلہ کم سے کم میں بشقی یوپی میں اور لکھنوں میں عود میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ اب تک یہ حالات ہیں کہ بی بی زہرہ کا تابوت نکلتا ہے شبیح ہے تابوت ہے نہ وہ ان کا جنازہ تو نہیں ہے اس تابوت میں اس کی شبیح ہے تو مرد کاندھا نہیں دے سکتے میں آپ سے پوچھتا ہوں مظلومیت کی شہادت میں رات کے سناٹے میں علی کے علاوہ کون تھا ان کا محرم جو کاندھا دے دونے ننے بیٹے تھے اس کے علاوہ مخلصین سلمان جیسے تھے تو اگر جنازہ اٹھا ہے تو اصل جنازے کو اگر کاندھا سلمان دے سکتے ہیں تو شبیح کو ان کے غلام کاندھا کیوں نہیں دے سکتے بہرحال ان بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچا بھی میں پھر واپس آؤں شیعتنا من فاضل تینتنا ہمارے شیعہ ہماری تینت کے بچے حصے سے ہیں یہ تینت کے بچے حصے کو میں بتا رہا تھا جو اتکی دیر لگ گئی بائیس رجب کی ٹکیا ہر گھر میں پکتی ہے ہمارے یہاں روغنی روٹی کو ہمارے گھر میں خستہ ٹکیا کہتے ہیں بذرگوں کی باتیں سنیئے کیوں اسے کہ روغنی میں غنی کا لفظ آتا ہے اور ہمارے بردادہ تھے ونی حسین تو ان کی بہو نام کیسے لیتی ہے لہذا روغنی بدل نہیں گئی خستہ ٹکیا سے ہمارے آلگنی پہ کپڑے نہیں پڑتے تھے دوری پہ پڑتے تھے اسے کہ آلگنی میں غنی کی جھلکی آ جاتی بہو کیسے لے لے نام جو مہرم اس کا نام نہیں لے سکتی اور دیور جو نامہرم ہے ان سے کھٹھول بھی ہو سکتا ہے یہ دین کہا ہم کہا ہے تو ہم کو یہ تجربہ سال بر کا ہے کہ ٹکیا کبھی کبھی پک جاتی تھی ناشتے میں تو امی لوئیاں کاٹ کے جو اس میں تسلے میں آٹا بھرا ہوتا تو ہاتھوں میں وہ چھڑاتی تھی آپ نے بھی تجربے کیا ہوں گے اور اسے چھوٹی سی لکیا بنتی تھی اب جو ٹکیا اس میں بھی بھی ہے نمک بھی ہے شکر بھی ہے کچھ خوشبو بھی ہے دودھ بھی ہے اب جو چھوڑا کے بنایا گیا تو وہ بلکل وہ بیلنس تو نہیں جو اس ٹکیا میں ہے میں کچھ تو آیا نا تو جیسے بچے ہوئے آٹے کی ٹکیا میں کچھ مزہ ٹکیے کا ہوتا ہے پھر مثال مثال ہے سیتنا من فاضل تینتنا ان کی بچی تینت سے بنے ہیں تو اس تینت میں کہیں سے علم کا مزہ آنا چاہیے کہیں سے سجاعت کی خوشبو آنا چاہیے کہیں سے سجاعت کی لذت آنا چاہیے تم ایک میں نہ پیدا کر سکو تمہارا پورا مہاشرہ مل کے یہ خوشبویں نس کرتا رہے تاکہ پتا چلے تم ان کی تینت سے بچے ہوئے ایک سلوات بھی جائے محمد وآلہ ہمارے شیعہ ہماری تینت سے ہماری خوشی کو خوش ہوتے ہیں اللہ نے احتمام کیوں کیا کہ ان کی خوشی میں ہم خوش و محفل کریں اور ان کے غم مہم رنگیدہوں مجلس کریں کل میں نے ارس کیا تھا اس لیے کہ مالک کو پتا ہے کہ ہمیں دین کو قیامت تک چلانا ہے اور امام پردہ غیب میں جائیں گے تو اثر غیبت میں دین کیسے پہنچے گا کل میں نے ارس کیا تھا کہ ہم مدینے سے رکھ لے اور یہ چسمہ جو خالص ابلہ تھا یہ کہاں کہاں سے گزرے کن کن حالات سے گزرے دیواروں میں چنے گئے گارے بنا گئے تیتھانوں میں ڈالے گئے کچھلے گئے مارے گئے کاتے گئے ان حالات سے گزرے کہ اپنے اگلی نسلوں کو اپنا مذہب نہ بتا سکے سب کچھ ہوا مگر چودہ سنیوں کے بعد بھی آج دین ہم تک کیسے پہنچ گیا ہر جگہ علماء نہیں تھے مدرسے نہیں تھے فقہہ نہیں تھے کتاب نہیں تھی کچھ نہیں تھا بس ایک ہی چیز اور وہ تھی ازاداری یہ چودہ سنیوں میں ازاداری ہم تک دین لے کے آئی ہے اب اس ازاداری کے ذریعے دین منتقل کرنے کا جو اقلوتا ذریعہ کل میں نے کہا تھا کہ کتاب ہم پڑھتے نہیں جو دین سمجھنے کے ذریعہ ہے قرآن عربی میں ہمیں آتا نہیں حدیثیں عربی میں ہمیں آتی نہیں کتاب ہم پڑھتے نہیں بزرگ اب ٹوکنے کی حمد نہیں رکھتے محلے میں بزرگ رہ نہیں گئے گھروں میں بزرگوں کے پاس وقت نہیں رہ گیا مسجد کے مولانا صاحب اصل مسائل بتائیں تو انہیں نوکرش نکال دیا جائے تو دین سیٹھنے کی بس ایک جگہ بچی ہے مجلس ہمارے مدرگوں نے ہم تک سب پہنچا دیا تھا ہم سے کچھ خطہ ضرور ہوئی کہ آج ہمارا جوان مجلس کے باہر کھڑا ہے احترام ممبر کی مہم کا مطلب یہی ہے تقلد اسے عزا کے مہم کا مطلب یہی ہے کہ جیسے دین کی پہنچائی ہے پہنچایا ہے عزاداری نے ہم تک اسی عزاداری کے عزادر یہ ہم اگلی نصروں تک پہنچائیں تو اگر ممبر کے نیچے آپ کو عزاداری پورا دین پہنچانے کے دریعہ ہے نوہاں بھی مرسیہ بھی سب کے دریعے دین جاتا ہے کہیں نظر میں کہیں نصر میں جس طرح بھی جاتا ہے دین جاتا ہے لیکن جو مین ذریعہ ہے وہ یہ ممبر ہے چاہے شاعری سے دین جائے چاہے ذاکری سے دین جائے آج جوان اس ممبر کے نیچے میں یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ لیکن پورے ملک کی کفیت بتا رہا ہوں مجلسوں میں باہر کھڑے رہتے ہیں جب ماتم شروع ہوگا تو اندر آئیں گے تو ہمیں دھان دینا ہوگا کہ آخر کیا ہوا ہے کہ اب اگلی نصروں تک ہم دین کیسے پہنچائیں گے ان جوانوں کو ممبر تک لانا ہوگا میں اس کے بہت سے تجزیہیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا حضاداری ایک لوتا دین پہنچانے کے ذریعہ ہمارے پاس بچا دشمن اس کے پیچھے پڑا میں نے کل کہا تھا دھانچا بھی بگاڑ رہا ہے اور روح کو بچھین رہا ہے سادگی کی جگہ دکھاوا لیلہیت کے جگہ نام کمانے کی فکر حضاداری کی جگہ حضاداری کی جگہ حضاداری کی قیفیت ختم ہو جائے اور اتنا ماحول عجب سے ہو جائے کہ لگے کہ کوئی تیوہار ہو رہا ہے وہ غم کی قیفیت چھن جانا یہ ساری چیزیں جن کا ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا اس میں سب سے بڑا رول ممبر کا ہے ممبر اس خاص شکل کے لکڑی کے دھانچے کا نام نہیں ممبر ہر اس جگہ کا بہت قیمتی بات ہے اتنا ممبر سے اس کر رہا ہوں اس کا اتنا کیا ہے اتنا یہ ہے کہ وہ پہنچے یہاں سے جو پہنچنا چاہیے اور جو نہ پہنچے یہاں سے تو چاہے اس کا دھانچہ یہی ہو مگر یہ ممبر ہے کیا مسائب ہم سنتے ہیں حیل بیت علیہ السلام میں نے سارے حیل بیت کا نام ایک ساتھ لے لیا سلوات بجے محمد ایک جبلہ پھر قیمتی کہنا چاہتا ہوں چاہے ان کے فضائل ہوں چاہے ان کے مسائب ہوں دونوں جگہ ان کی ہدایت کا پہلو ہر جگہ موجود ہے وہ ہمارے حادی بنا کے بھیجے گئے تھے فضائلتیں اس لیے ملیں کہ فضائلتیں کھینچ کے لائیں گی جیمعی کی کمت نہیں محسوس کی فضائلتیں اس لیے نہیں دیں گئیں کہ ہم خالی سنکے خوش ہو جائے اور چلے جائے فضائلتیں اس لیے ملیں ہیں تاکہ یہ دلوں کو کھینچ کے لائیں جب فضائلتیں کھینچ کے لائیں گی تو ہدایتیں لے کے جاؤ گئے فضیلت کھینچ کہلائے گی کہ اپنے سامنے کا تین دن مسلسل افطاری اٹھا کے دے بھی یہ کھینچ کہلائے گی تو اب ہدایت کے لے کے جاؤ گے کہ ہدایت یہ ہے کہ دروازے پہ اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دینا چاہے خود بھوکا رہ جانا پڑے تو ان کی ہدایتوں کی زندگی میں فضیلتیں چھپی ہیں اور ان کی فضیلتوں میں ہدایتیں چھپی ہیں ان کی مسیبتوں میں بھی ہدایتیں چھپی ہیں اور ان کی ہدایتوں میں بھی مشکلات و زندگی کا سامنا تھا شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو یزید کی حکم سے درباری خطیب ممبر پہ بیٹھ گیا اور اس نے توہین سید شہدہ شروع کی اور دین کے خلاف دفتگو کرتا رہا جو پیغام دین تھا جو بنیادی باتیں تھیں ان پر ضرب لگاتا رہا جب اپنی گفتگو کر چکا تو سیدہ سنجاد نے چاہا کہ وہ بھی کچھ کہیں تو یزید خطاب کر کے جملہ کہا تھا کیا کہا تھا آپ نے مجلسوں میں سنتے ہیں ہم مسائب میں لیکن اس کے اندر جب پیغام اس پر کم تبجھ ہو جاتی ہے فرمایا روایات میں یا یزید اے یزید کیا تو مجھے اجادت دیتا ہے یزید کا خطیب کہاں بیٹھا تھا ایسے ہی ممبر تھا مگر کلمات جو روایت میں ہیں اس میں ممبر کے لگنی آیا کیا تو مجھے اجادت دیتا ہے کہ میں ان آعواد پر ان لکڑیوں پر آ کے کچھ کہوں یعنی دھانچہ ممبر کہو بات دین کی نہ کہی جائے کوئی امام کی نگاموں و لکڑیوں کا دھانچہ بن جاتا ہے لیکن میدانِ گدیر میں یہ ممبر نہیں تھا اوٹ کے پیٹ پر رکھے جانے والے سارے کے سارے پالان اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے صدیان نہیں آ رہا پالانِ شطر جو اوٹ کے اوپر بیٹھنے کے لئے دھانچہ پالانِ شطر کا دھیل لگایا گیا اور اس پر دین کی بات کی گئی علی کی مولائیت کے اعلان کیا گیا تو دھانچہ نہیں تھا مگر بات دین کی تھی تو وہ بدیر کا ممبر کہنایا ایک سلوات بے جائے محمد و آل محمد علیہ السلام بس اس سلسلے میں ہم توجہ ہو جائے دشمن ہمارے بری طرح پیچھے پڑا ہے عزاداری کے دھانچہ بھی بگاڑنے کوشش کر رہا ہے اس کی کشش کو ختم کرنے کوشش کر رہا ہے دیکھیں ہمارے جلوس میں اگر گریہ و زاری کی قیفیت نہ ہو ہمارے بزرگوں نے جلوس کیوں شروع کیا معصومین علیہ السلام کے دور میں اتنی شدید پابندیاں تھی کہ گھر میں مڈلز بھی دشوار تھی بعض معصومین نے جب کوئی خطیق ذاکر مل گیا شاعر اس وقت شاعر ہی ذاکر ہوتا تھا اس شکل میں جو خطابت تھے اس وقت تک مڈلز کے عنوان سے شروع ہوئی تھی خطابت تھی مگر مسائب کے تذکروں کے لئے شاعری تھی تو آئیمہ نے ان کو دعوت دی ہے اور احتمام اس طرح کیا چھٹے امام کی صیرت معروف ہے کہ بلوائے پردے ڈلوائے گھر کی عورتوں کو بٹھوایا پردے کو اس پار مجلس کی شام یہی ہے کہ مرد و زن دونوں شریف ہوں مگر ہجاب اور پردے کے ساتھ مسائب پڑھے انہوں نے گریئے کی آواز بلند ہوئی کہا سارے دروازے بند کر دو آواز باہر نہ جائے باہر جائے گی تو ظالم آ جائے گے وہ دور تھا جب ہمارے حالات بہتر ہوئے اور حکومت کہیں کہیں ہیں اہلِ بیت کے محب کے پاس آئی تو کھل کے جب ذکر محمد والے محمد انہیں لگا تو امام باڑے تعمیر ہوئے پھر جلوس نکلے ہمارے مزرگوں میں جلوس نکالے تھے تو کس لیے نکالے تھے کیا سوچ کے نکالے تھے ہم اپنے امام باڑے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں گے تو اپنوں کے بیچ بات ہوگی حسین کا پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے تو پہنچانے کے طریقہ کیا ہوگا باہر نکلے تو باہر نکلے تو کیسے نکلے پیغام پہنچانے کے لیے کیسے نکلے میں ایک نفسیاتی بات آپ سے کہوں نفسیاتی بات یہ ہے کہ ہم آپ سڑک پر رستہ چل رہے اگر دو آدمی ہس رہے کھڑے تو ہم رکھ کے نہیں دیکھتے کیوں ہس رہے لیکن اگر کوئی رو رہا ہو تو فوراں آدمی رک جاتا ہے کہ کیوں رو رہا یعنی رم میں کشش ہے جلوس نکالے تھے اماریاں ذلجنا مسکیزہ چھوٹا سسوکھا بنا ہوا تابوت وہ ساری چیزیں جن کے ساتھ گریئے کا ماحول ہو تو لوگ دیکھیں کیوں رو رہے ہیں تو آئیں گے کھس کے تو دین ان تک پہنچ جائے گا آج ہم سے چوک ہو رہی ہے کہ ہمارے جلوسوں میں اب دھنوں پہ جا رہے ہیں نماغ ریدم پہ جا رہے ہیں گریہ وزاری کی قیفیت ختم ہو گئی فضائل پڑھے جا رہے ہیں نوہوں میں اس پہ ماتم ہو رہا ہے تو پہ جو دینے کی ضرورت ہے فضائل پہ ماتم کا کوئی جواز دھونکے لائی ہے بھائی مولا علی مولا علی بن گئے پھر سے ماتم کرنے کیا بات ہے کہاں کہاں توجہ دینے ضرورت ہے ہمارے جلوس سے غم کی قیفیت نہ جانے پائے تاکہ جذبیت برقرار رہے ہر جگہ ہنر اس لیے نہیں ہے کہ اسے ہنر میں لوبوں دیا جائے ہنر چاہے خطابت ہو چاہے شاعری ہو چاہے سسانی چاہے مرسیہ خانی اس لیے ہے کہ اس کام کو اور اچھے طریقے سے انجام دیا جائے حسین اور زیدید کی جنگ کائے کی تھی یزید خود کو منوانا چاہتا تھا حسین خدا کو منوانا چاہتا تھا ہم اپنی مجلس خود کو منوانا چاہتا تھا میں زاکر ممبر پہ آؤں تو خود کو منوانے کیلئے نہیں کہ نوڑا قابل آدمی ہوں حسین کو منوانے کیلئے خدا کو منوانے کیلئے حسین کی بات منوانے کیلئے جو خدا کی بات شاعر آئے تو خود اپنے ہنر کو منوانے نہیں سلسکان اور امران سب آئیں تو اس کو منوانے کیلئے جس کو منوانے کیلئے حسین نکلے تھے تو یہ ممبر وہاں کی بات کہنے کے لئے بہت بڑا مسئلہ بس آخری بات بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے جس سے عزاداری کا پیغام پوری طرح نہیں پہنچ رہا ہے ایک بات اور کہنا چاہوں گا لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ بگڑا ہے کیا آپ بنانے آئے تو میں بات ایک ہی کہنا چاہتا ہوں چلیے میں تو اپنے کشی کام کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کچھ کبھی نہیں رہ گئی اور جو رولنا نماز پڑھتا ہوں اس میں معصومین نے بھی دعا یہی چکا ہی ہے کہ پڑھی تو تھی اس لیے کہ مجھے پڑھنا چاہیے تو مالک ہے میرے لیکن آیا تھا سواب لینے کہیں جڑ بڑھ کر کے پٹھائی والی کام نہ ہو گئے ہیں تو ہر نماز کے بعد ان کانا فیہا حلل او نقصل من رکوعہا سجودہا ولا تواخذنی تفضل و تفضل اجیا بالقبول والگفران پر بلگا نماز تو آیا تھا پڑھن کے تسے عجر لینے سواب لینے مگر دماغ کہاں دل کہاں ہاتھ پیر کہاں جل بادی کی نماز کئی رکوع چھوٹا کئی سجدے میں کمی اگر اس میں کوئی خلال اور نقص رہ گیا ہو جس پر تم اس سے باسپوس کرے تو پر بلگا چک سپوشی کر کے ماف کر دینا تو مجھے تو ہی سکھایا گیا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ تم نے ویسے کر لیا جو کرنے کا حق تھا تو پھر ہم جہاں بھی کھڑیں اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو بہتر کی طرف ہمیں جانا چاہیے بس میں جو آخری بات کرنا چاہتا تھا عدداری ہماری حفاظت کے ذریعہ عدداری ہماری حفاظت کرتی ہے کرے کی اور اس عدداری میں اس عدداری میں مجلس اصل جگہ ممبر اصل جگہ ہم نے ممبر کو آزاد سمجھ لیا جسے چاہیں بٹھا دی مسلے پہ ہر ایک کو نہیں کھڑا کرتے کچھ شرطیں ہیں مگر ممبر پہ جسے چاہیں اسے بٹھا دیں مسلے پہ اگر گھڑ گھڑ کرے گا تو نہ آپ کے نظریے کو بدلے گا نہ عقیدے کو بدلے گا نہ آپ کے دل سے خوف خدا نکالے گا کچھ نہیں کرے گا نماز بگڑ جائے گی زیادہ زیادہ لیکن ممبر اس سے بہت آگے ہے ممبر سے اگر چوک ہو گئی تو نہ جانے کیا کیا بگڑے گا کہیں خوف خدا نکل جائے گا کہیں الہی علوہیت اور توہید مخدوس ہو جائے گی کہیں ولایت کمزور ہو جائے گی کہیں جہنم کا ڈر نکل جائے گا کہیں منکر و نکیر کا مذاک روائے جانے لگے گا کہ آئیں گے تو ہم نعرہ لگائیں گے وہ بانگ جائیں گے ممبر کو کیا اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے اب میں اپنی بات نہیں اپنی فکر نہیں مذہب سے ہی لینے کوشش کرتا ہوں لیکن میری فکر نہیں ہے علامہ عزیشان حضرت جوادی انہوں نے اپنے تحریروں سو تقریروں سے بہت پیغام ادایت پہنچایا ان کے نوٹس کا ایک مجموعہ ہے ذکر و فکر جتنے لوگ میں لیسے زبانی پڑھتے ہیں ان سے کہوں گا اس کو ضرور لے انہوں نے تمام موضوعات مذہب کو حقائل تاریخ سیرت احکام اخلاق سارے موضوعات کو تقسیم کر کے ہر موضوع پر مذہب کی بات پہنچائی آیات روایات اور نکات اس میں انہوں نے ایک جگہ کی تحریر فرمایا ہے کہ ممبر آزاد نہیں ہے ہم سمجھتے آزاد ہے اللہ نے ہمارے ہر مسجد میں ممبر رکھا ہوتا ہے کہ نہیں اس ممبر کو مسلح سے جوڑا ہے کہاں جوڑا ہے جمعے کے دن نماز جمعہ ہوتی ہے مسلح پہ ہمارے نماز جمعہ جمعہ نہ بھی ہو کوئی بھی جمعہ ہوتا ہم کسے کھڑا کرتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑتے وہ ہمارے برادران اہل سنت کیا مسئلہ ہے کہ سلو خلفہ کل بریو و فاجر انہوں نے منصوب کیا پیغمبر سے کہ ہر نیک اوقار اور ہر فاجر کے پیچھے نماز پڑھو اور فاجر کے پیچھے نماز کی روایت نہ گڑی جاتی تو ولیل نماز پڑھاتا کیسے امیر شام نماز پڑھاتا کیسے مت کو تو ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے خلفہ کل فاجر تو ہی نہیں ہے ہر نیک اوقار کے پیچھے بھی نہیں وہ جس کے آپ دو شرطیں بنیادی کم سے کم ہو مومن ہو حلال زیادہ ہو سب اپنی جگہ دو بنیادی شرطیں ہیں ایک اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ نماز کے فریضے کو صحیح اجام دے لے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا علاج شریعت کی نگاہ میں جانتا ہو شک ہو جائے تو توڑنا دے جانے کی یہاں مذہب کیا کہہ رہا ہے تیسری چوتھی کا شک ہے تو چوتھی قرار دے کے پڑھو اور ایک نکت کھڑے ہو کے پڑھو ہی تو ہمسا ہو اگر اتنا رہیان تھا نماز نہیں پڑا سکتا مگر خالی آلی ہونا کافی نہیں آدل ہو یعنی جو جہاں ہونا چاہیے وہ جگہ اس کو دے نہ کسی کو گھٹائے نہ کسی کو عدالت کا اصلی معنی یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ دی جائے اس کی فتحی تحریف یہ ہے کہ بڑے گناہ نہ کرے چھوٹے گناہ سے بچے دورائے نہ اسے کہ گناہ کرنے کے اطلاق جگہ بدل گئی نیکی جگہ برائی لے آئے تو ایک شرط ہے عدالت اور ایک شرط ہے علم نولانہ حضرات سال بر اسی بستی میں ہیں جمعہ کی نماز ہی پڑھاتے ہیں مجیسے پڑھتے ہیں بہت سنتے ہیں ان کو سنتے رہتے ہیں اور وہ اتنے دھوہ دار مقرر بھی نہیں ہیں اب ایک بڑا خطیب آ گیا تو ہم نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے جمعہ بڑی بھیڑ ہوگی تو جمعہ کا خطبہ یہ خطیب دے دے بدلی سے بہت اچھی پڑھتے ہیں اور نماز ہی مولانا صاحب پڑھاتے ہیں ہو پائے گا نہیں کہ خطبہ وہی دے گا جو نماز پڑھائے گا یعنی ممبر پہ وہی بیٹھے گا جو مسلے پہ کھڑے ہونے لائک ہوگا یعنی مسلے پہ وہی کھڑا ہوگا جو علم والا بھی ہو عدالت والا بھی ہو تو ممبر پہ وہی بیٹھے گا جو اتنا علم رکھے کہ ممبر کا حق ادا کر سکے اور اتنی عدالت رکھے کہ نہ ادھر کی بات ادھر کرے نہ ادھر کی بات ادھر کرے نہ اسے اوچا کرے نہ اسے نیچا کرے پورے مذہب کو لوگوں کے سامنے پیس کرتا ہے ایک سلوات بیٹھے ہیں محمد علیہ السلام اب یہی پہ ایک اور ہمارے درگاہ ہم تنبیر خوب نکالتے ہیں ایک فیشنی کہہ لوں گا ہم صاحب ممبر پہ نہیں بیٹھتے تو آپ کے خیال میں یہ دھانچہ ممبر ہے نہیں آپ کھڑے ہوگے یہاں بول لیں وہ بھی ممبر ہے ہم سوشل میڈیا پہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ممبر ہے ہم چورائے پہ مائک لئے کھڑے تقریر کر رہے ہیں وہ بھی ممبر ہے ہم مائک ہاتھوں میں لے کے لاؤڈ سپیکر تھیلے پہ لگا کے نوحہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ممبر ہے تو یہ دو قسمیں نہ بنائیے کہ ممبر پہ نہیں بیٹھتے آپ جہاں ہیں وہ بات کہنے کی جگہ بات کہنی جگہ ممبر ہے جیسے علماء کی دو قسمیں ہیں ایک اچھے ایک بلے ویسے ہی ممبر کے دو استعمال ہو سکتے ہیں ایک غلط استعمال ہو سکتا ہے ایک صحیح استعمال ہو سکتا ہے ہے وہ ممبر چاہے آپ اس پہ نہ بیٹھیں اگر ہم تھوڑا سے توجہ دیں کہ ممبر پہر ایک کو بٹھانا چھوڑ دے میں یہ نہیں منا نہیں کر رہا ہمارے اندر شوق ہے ان کے ذکر کا ہمارا وہ شوق پورا ہونا چاہیے پیشخانی سے شروع ہوتا ہے نظم کی پیشخانی بھی نصر کی پیشخانی بھی چھوٹی چھوٹی منلسیں یاد کرائی جاتی ہیں بچپن میں قطع ربائی یاد کرائی جاتے ہیں لیکن کل تک یہ طریقہ تھا کہ مائیں اپنے علاقے کے معتبر شعرہ کا کلام بچوں کو یاد کرائی جاتے ہیں یوٹیوب سے نہیں اٹھائی جاتا تھا جو آ گیا یاد کرا دیا بچپن میں ہم جب ہم سب مرے پتے یاد ہوں گے کہ ننہ کیا ہے ہم یہاں وہ ننہ سے جو زاکر سرے ممبر آیا گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا اور دوسرا وہ والا اصحاب پیغمبر پیغمبر تو سب ہی تھے موجود بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نہیں اس طرح کی شروع ہوتی تھی مرزا نبیر و میرنیز ایسے لوگوں سے تو بالکل کریں لیکن پہلی بات یہ ہے یوٹیوب سے انتخاب چھوڑ دیں یوٹیوب پہ بہت علم بللم آ رہا جس کا جو جی چاہے ڈال دیتا ہے ہم میں اتنی سالائیت نہیں ہے کہ اس میں سے ہیرے ڈون پائیں لہذا جو جوہری ہیں ان کے پاس جائیے کوئی شیر منتخب کرنا ہے تو کسی مختبر شیر سے جا کے مل لیجئے کوئی منلس پڑھنا ہے تو کسی مختبر خطیب زاکر و عالم سے چک کرا لیجئے تب ممبر پہ آئیے مرنہ اس سے جتنا علم گلم دشمن ڈالا ہے کہ آپ پتہ چلائے بغیر خالی دیکھیں کہ اتتے ویورس آگئے اتتے کے وہ کیا کہلاتے ہیں نا ہزار ویورس اتتے ملین فالوور سے بہتھا لائے اور پیش کر دیا خدا کیلئے اس ممبر کو اس سے بچائیے جو دشمن وارس اپ پہ پھیلا رہا ہے وہ لائیے کہ جو اقل و شعور و دین و ایمان کے پرک کے بعد ہمارے مدرگ ہمارے حوالے کرتے چلے جائیں ایک سلوات ملجل کی بیجے محمد اور باتیں اور بھی تھی لیکن میں بات کوئی ہی پر خط کرتا ہوں یہ بھی زیادہ بات ہو گئی میرے عزیزو ایام اعزار نزدیک حسد اقبال اعزار کی مجالس ہیں یعنی ہم اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کریں اس سوگواری کے ماحول کے لیے جس تاریخ کے آنے کے بعد سیرت اعنمہ متحدہ طور پر اور ہر امام کا بیٹا بتاتا ہے پانچوے چھٹے امام سے چوتھے امام سے لے کے دسویں گیارویں امام تک کہ پہلی محرم کی تاریخ آتی تھی تو میرے بابا کو کوئی مسکراتے نہیں دیکھتا تھا اور جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی تھی تو ہم کی کیفیت بڑھتی جاتی تھی حالات بہت خراب تھے کبھی کبھی چاہنے والوں میں پتہ نہیں چلتا تھا آج شادت حسین کا دن ہے غمددہ دیکھ کے پھوچھ لیتے ہیں مولا یہ کیفیت کا تم جانتے نہیں ہو میرے ہمارے جد حسین کا قافلہ کربلا میں لوٹا دیا ہے یہ غم کی کیفیت یہ مسئیبت کی کیفیت یہ سخبال عدا کی تیاری ہے دلوں کو نرم بنانا ضروری ہے میدان کربلا میں حسین نے جب خدبہ دیا ہے اور لشکر الحدیث شور کر رہا تھا تو امام نے کہا تم میں حسین فرزند رسول تم سے بات کرنا ہوں تم نہیں سنتے میری بات اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں محرم کی تیاری تیاری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کھانوں میں احتیاط شروع کر دیں صبح والی جزا سے بھی بچانا شروع کر دیں تاکہ ہمارے اندر دیکھئے ایک کام کی دو قسمیں ایک جو شریعت کا قانون ہے ایک جو طبیعت کا قانون ہے زہر کھانا حرام ہے یہ شریعت کا قانون ہے اگر میں غلطی سے زہر کھا جاؤں تو مجھے شریعت تو صدا نہیں لے گی لیکن زہر اپنا کام کرے گا کہ نہیں وہ کرے گا تو نجس نجس ہے جانتا نہیں ہو نجس ہے کھا لیا تو گنہگار تو نہیں ہوا مگر بدن میں جائے گا تو زہر ہے بگاڑے گا لہذا کوشش کریں کہ حلال اور پاک گزہ ہمارے بدن میں جائے بچوں کے بدن میں جائے تاکہ ہمارے دل نورانی ہونا شروع ہو جائیں دل نرم ہونا شروع ہو جائیں اچھی باتوں کا اثر ہم لینے لگے حسین کا قافلہ مکہ چھوڑ کے روانہ ہو چکا ہے کوفے کے لئے کوفے کی خبریں ملتی چلی جا رہی ہیں شادتِ مسلم کی خبر مل چکی ہے حسین روکے گئے مجبور کر کے کربلا لائے گئے کربلا میں لاکے خیموں کو دریا کے کنارے نہ لگانے دیا گیا دور خیمے لگے اور اس کے بعد اسی دن سے دو محرم سے مسلسل تاقیلیں ابن زیاد ملون کی کہ پانی نہ پہنچنے پائے پہرے بیٹھ گئے پانی پر رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں ہم سنتے ہیں سات محرم کو پانی بن نہیں ہوا ہے پانی پر بابندی دو محرم سے لگ گئی پانچ محرم کے بعد حسین کے خیموں میں پانی پہنچ ہی نہیں پایا جو پانچ محرم کو آخری بار پانی پہنچا ہے وہ سات آتے آتے ختم ہو گیا تھا تو اگر پانچ سے پانی نہیں آیا کتنا شروع ہو گیا کبھی کبھی ہمالات پر شکار ہوتے ہیں ابھی کورونا میں بہت لمبا لگا تھا لام ڈاؤن گھروں میں بیٹھے تھے کھانے پینے چیزیں کم ہو جاتی تھیں تو ماں باپ کم کرنا شروع کر دیتے تھے کہ بچوں کے لیے بچا رہے پانچ محرم سے پانی آنا بند ہو گیا سات سے تو سکینہ پیاسی ہے سات سے تو ازھر پیاسے سات سے تو محمد باقر پیاسے زینب نے کب سے پانی نہیں پیا حسین نے کب سے پانی نہیں پیا ابباس نے کب سے پانی نہیں پیا نہیں مالکہ سات محرم کی صبح زہینب القین پانی لینے گیا گئی تو سن لیے ہم ان کو یاد کرنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہم کو بھی یاد کیا کن کے موقع بھی یاد کیا ہے دو تین موقع سنا کے پانی بھی روئے گا پانی بند ہو گیا سات محرم کو زہینب پانی لینے گئے تقریر کی پانی نہیں ملا نہیں لاسکے لیکن جناب زہینب نے جملہ کیا کہا تھا کہہ لشکرہ یزین والو میں نے حسین کے خیمے میں ننے ننے بچے دیکھے ہیں جو سب پیاسے ہیں سات محرم کی صبح اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا پھر پیاسے بھر جائی ہے سوچو زیادہ رو جب سات کو یہ بچے پیاسے ہیں تو آٹھ کو پیاس کہاں پہنچی نو کو پیاس کہاں پہنچی دس کو پیاس کہاں پہنچی اور جب سات محرم سے ازگر پیاسے ہیں تو حسین کے کب سے پیاسے ہیں میں تو فکرے ہیں دو مسیبتوں کے ٹکڑے سن لیں حسین کب سے پیاسے ہیں زینب کب سے پاسی ہیں حسین کتنے پاسے ہیں انہذا لگائیے کہ جب رقصت آخر کے لیے بیٹے کے پاس آئے تھے تو جو وسیعتیں کی تھی جو اپنے حالات بتائے تھے اس میں ایک روایت کا مقتل کا جملہ یہ ہے اس جملہ کے سنانے سے پہلے آپ کو احساس پیدا کرانا چاہتا ہوں بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے پانی بھرتا ہے جگہ اوپے پانی بھرتا ہے پھر تیز دھوپ نکلتی ہے تو پانی سکھتا ہے پانی سکھتا ہے ارتا جاتا ہے یہاں تک کہ پانی ختم ہو جاتا ہے کیچڑ رہ جاتا ہے پھر کیچڑ پھر دھوپ تیز پڑتی تو سکھنا شروع کرتا ہے تو جب زمین کی نمی بھی ایک دم ختم ہو جاتی ہے تو زمین چٹک چٹک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے حسین نے رفت دیا کہ جبت کہا تھا بیٹا پیاس کی شدت سے یہ تیرے بابا حسین کا جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس رجل اللہ کا تھا بیٹا شدت آتش سے آپوں کے سامنے ایک سیاہی کا ستون دکھائی دیرا ہے اور اسی موقع میں یاد کیا تھا جسے کسی چاہنے والے میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ سیتی مائن شریفت آدمی مائن فسکرونی دو جگہیں ہیں تین جگہیں ایک تو پیاس اور ایک گربت میں شہادت اے میرے سیو جب بھی تھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا اور جب کسی کی شہادت اور عالم بربت میں شہادت کی خبر سننا تو اپنے آقا کو یاد کر لینا مسئیبتیں پڑی تھی اکبر کے کلے جیسے برچی نکالی تھی ابباس کے کٹے ہوئے باغو اٹھائے تھے قاسب کے جسے کے ٹکڑے پامال ہوئے تھے ان کو سمیٹ کے لائے تھے برچیاں کھائی تھی نیزے کھائے تھے سب دیکھا تھا حسین نے مگر تم کو کم یاد کیا دادارو اگلا شہر کہتا ہے اے میرے سیو سنو اے میرے سیو سنو کاش تم آشور کے دن ہوتے اور مجھے دیکھتے کہ میں اپنے چھ مہینے کے پیاسے ازدر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اگر انہوں نے پانی نہ دیا باپ کی گود میں تین پھلوں کے تین سے ایسے بچے کو زبا کیا جیسے اوٹ کا گلہ کارڈ ڈالا جاتا ہے زبا بچے کو لے کے آئے ابا کا نامر ہٹا ماں نے دیکھا اے میرے اللہ کیا تیرے جیسے ہی میں دینے میں پھول اس بری طرح سے زبا کا ڈالے جاتے ہیں جیسے اوٹ زبا کیے جاتے ہیں قربان علماؤں پر جنہوں نے گود کے پانوں کو بھی دین کے بچانے کیلئے لیا وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَبُوا اَيَّا مُنْقَلَمِي الْقَلْمِ ان کے پیدرِ بزرگوار کا واسطہ ان کے شوہرِ نامدار کا واسطہ ان کے جنت کے جوانوں کے سردار بچوں کا واسطہ ان سے بہتر کوئی ہوتا تو ہم کو نئے وسیلہ بناتے مابود تجھے ان کا واسطہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے ہمیں اپنے واجبات کی طرف متوجہ فرما ہمیں حرام سے بچنے کی طاقت انعیت فرما ہمیں کربلا کا پیغام زندگی میں بسانے کی صلاحیت انعیت فرما ایامِ آزا آ رہے ہیں ان دنوں کو ہمارے گناہوں کے دھونے کے لیے آنسووں کے سیلاب ہمیں انعیت فرما ہمیں اپنی گناہوں پر ندامت کا ویسا جذبہ دے دے جس نے حر بنا دیا تھا کربلا ہمیں حر بنا دے ذکر کربلا ہمیں حر بنا دے معبود شہدہ کربلا کا واسطہ جو دنیا سے گئے زمینوں میں دفن ہیں محتاج ہیں کچھ نہیں کر سکتے اپنے لیے معبود ان پر ان کے مغفرت فرما ان پر رحمت نازل فرما پروردگارہ ہم سب بیمار ہیں ہمارے جسم ہماری لوہیں ہمارے دل و دماغ ہمارے جسموں کی بیماری کے سدادہ اہم ہے ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کر دے ہماری عقلوں کو فتنوں سے بچا لے ہمارے ٹوٹنے کو جوڑنے سے بدل دے ہمیں صلح رحم کی توفیق انعیت فرما ہمیں پڑوسیوں کا خیال لکھنے کی صلاحیت انعیت فرما ہمیں حقوق ادا کرنے کی عادت انعیت فرما پروردگار ہم سب محتاج ہیں اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما جو بے روزگار ہیں روزی رزق حلال انعیت فرما ہم سب کو وسط رزق اور برکت رزق انعیت فرما بارالہ اتباتِ آلیات مقال و مزاراتِ مقدسہ تیرے گھر سے لے کے غوظہ سیدو شہدہ و مرسوم الولیاء کو مٹانے کی سادشیں ہیں دشمنوں کی سادشوں کو ناکام کر دے جو اپنی جانے ان مجاہدین ان کی حفاظت میں لگائے ہیں ان کی حفاظت فرما جو شہید ہو گئے ان کے درجات آلی کر کے شہدہ کربلا کی سفت میں پہنچا دے دین کے خدمت گدار مومینین و مومنات بالخصوص ہمارے علماء فقہہ اور ان میں بھی محافظ تشیو آیت اللہ العظمہ رہبر انقلاب خامنعی حفظ اللہ اور وقار تشیو آیت اللہ العظمہ سیستانی حفظ اللہ کو صحت کے ساتھ طول عمر انعیت فرما سادش کرنے والوں نے ہمارے جذباتی جوانوں کو ان بزرگ علماء فقہہ اور مراجع سے متنفر کر دیا ہے محبود جوانوں کو ان علماء کو پہچاننے کی توفیق انعیت فرما اس مرضیت کے نظام کی حفاظت فرما گمراء جو ہیں بہکار میں آگئے ان کی ہدایت فرما جو لالچ دنیا کی لالچ میں پیسے کے چکر میں اقتدار کی چکر میں نوجوانوں کو بہکاریں معبود ان کی بھی ہدایت کر دے اور اگر وہ لائک کے ہدایت نہیں ہیں تو ان کی طاقتوں کو چھین لے تاکہ وہ ہمارے بچوں گمراء نہ کر سکے زمانے کی امام کو ہم سے راضی فرما ظہور کے بعد ان کی خدمت میں حاضری کے لائک بنا دے ماتم حسین ماتم مظلومان کرولا